بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عادی نماز انسان یہ مسئلہ آپ یوں کرتے ہیں کہ جو پہلی رکعت شروع کرتے ہیں اس میں تو آپ کھڑے ہونا آسان سمجھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں لیکن سجدے سے اٹھ کے پھر کھڑے ہونا بعض بیماریوں میں مشکل ہوتا ہے آتھرائٹس کی پرابلم ہوتی کئی لوگوں کو اور بڑھاپے سے جوڑ چٹکنے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے بعض اوقات نقصان دے بھی ہوتا ہے بوجھ نہیں اٹھا سکتے ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک رکعت اگر کھڑے ہو کے پڑی ہے تو لازم نہیں کہ باقی تین بھی کھڑے ہو کے پڑے باقی وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اگر اس کا عذر معقول ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنی حمد رکھتا ہے کہ ایک کے بعد دو دفعہ کھڑے ہو جائے مگر زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو ایسی صورت میں دو رکعتیں وہ کھڑے ہو کے پڑھ لے اور باقی بیٹھ کے پڑھ لے یا اسی طرح اگر کوئی دو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اب میری درد ٹانگوں کی درست ہو گئی ہے میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو اس میں کھڑا ہو جائے کہ ایک شخص مثال کے طور پر اس نے بیٹھ کے نماز شروع کی مثلا دو رکعت پڑھی آپ نے سلام پھیرا آپ حمد نہیں ہو رہی کہ آپ اٹھیں ابھی کیونکہ آپ پہلے ذرا لمبا خیام کر چکے ہیں تو آپ اگلی نماز جو ہے وہ نفل بیٹھ کے نیت کر لیتے ہیں اب آپ نے بیٹھ کے شروع کی اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے مثلا چالیس آیتیں پڑھ لی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیں اور چالیس جو ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں اور پھر آپ رکوع کر لیں یا اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب فیصل مسجد میں ایک ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے دو رکوتوں میں تو بعض لوگ جن کو نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی یا جسم بھاری ہوتا ہے تو مسلسل اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے کیا سہولت ہے کہ کچھ اگر کھڑے ہو کے پڑی ہے اور جب ٹانگیں جواب دینے لگے تو بیٹھ جائیں اور پھر وہ دیکھیں کہ اب امام جہ رکوع کے قریب جانے والا ہے تو پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑی سی نماز پھر کھڑے ہو کے پڑھ کے رکوع کر لیں تو اس بات کی اجازت ہے اس کی سہولت ہے یعنی ہمیں کتنی سہولتیں مل گئیں ہمارے ایتہ ہر کام کھڑے ہو کے اور نماز بیٹھ کے مثلا آپ کریں ہاں ہے میرے سر میں در دوری ہے میں بیٹھ کے پڑھ لوں نماز لوگ مثلا کہہ بھی دیں کہ ہاں جی آپ پڑھ لیں لیکن پڑھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا واقعی ہے اس میں جسٹیفائی کرتا ہے بیٹھنے کہ نہیں